بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی ویورز آج آپ کو ایک ایسے اکاؤنٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا منافع سن کے آپ ایک دفعہ سوچ میں ضرور پڑ جائیں گے اور سوچنے بے مجبور اس طرح ہو جائیں گے کہ واقعی اتنا زیادہ منافع پاکستان کے اندر کوئی اکاؤنٹ دیتا ہے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں نیشنل بینک آف پاکستان کا پلس ٹی ڈی سی اکاؤنٹ جس کے اندر آپ کو ایک انتہائی ہائیسٹ یعنی کہ اس وقت اس لیول کا پاکستان کے اندر کوئی بھی دوسرا بنک آپ کو پرافٹ نہیں دے رہا ہے یہ میری گرنٹی ہوگی آپ کو تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ بزنس ویدالی یوچیوب چینل کی اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو یہاں پہ آپ کو جو پیمنٹ ملے گی یہاں پہ صرف اس اکاؤنٹ کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ کو جو پیمنٹ ملنی ہے جو پرافٹ ملنے وہ مچورٹی پر ملے گا بچورٹی سے پہلے آپ کو یہ پرافٹ نہیں دیتے ہیں تو میں پروڈکٹ کی ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں اور ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کو افر کیا کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے کہ یہ ٹائپ ہے ایک ٹرم ڈیپوزٹ سائٹیفیکیٹ ہے ان کا اور اس کے اگر میں فیچر کی بات کروں تو یہاں پہ آپ لوگ دس سال تک کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ دس سال کی کریں ایک سال دو سال تین سال چار سال یا دس سال جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ اس امونٹ کے اگنسٹ اگر کوئی لون لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بینک آپ کو دے گا پرافٹ آپ کو مجورٹی پر ملے گا پرافر ریٹس انتہائی کا مالک ہے وہ میں آپ کو اگر بتا چکا ہوں آپ کو اس امس الٹ بھی آپ کو دی جائے گی تو یہ ایک اٹریکٹیف پرافٹ اگر آپ کو چاہیے اچھے پرافٹ تو آپ لوگ لازمی اس میں انویسمنٹ کیجئے اس کے اندر کوئی بھی سنگل بندہ گورنمنٹ امپلائرز ایڈیوکیشنل انسٹیوٹس پراپٹی ہولڈرز کوئی بھی انسان اس کے اندر جائے وہ انویسمنٹ کر سکتا ہے اب ہم پرافر ریٹ کی بات کر لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے پہلے سال کی انویسمنٹ کی اوپر یہاں پ پندرہ اشاریہ پچ پن پرسنٹ کا آپ کو منافع ملے گا اگر آپ کی رقم یہاں پہ اوپر رقم لکھی ہوئی ہے یہ یہاں پہ پیریڈ لکھا ہوئے کتنے عرصے کے لیے اور یہاں پہ یہ پرافر لکھا ہوئے جیسے جیسے آپ کی رقم بڑھے گی پرافر میں بھی کچھ پرسنٹ کا اضافہ ہوتا رہے گا آپ ایزیوم کر لے کہ آپ نے پانچ لاکھ انویسمنٹ کرنی ہے پہلے سال پندرہ اشاریہ پچ پن اسی طرح بڑھتا بڑھتا بڑھ دوسرے سال 29.5 پرسنٹ کا منافع ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ یہ نہیں کہ آپ دس سال کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پہلے سال سے ہی 29.5 پرسنٹ کا منافع ہوگا نہیں اگر آپ دس سال کی انویسمنٹ کریں گے تو پہلے سال آپ کو ساڑھے پندرہ پرسنٹ دوسرے سال سولہ پرسنٹ تیسرے سال سترہ پرسنٹ اسی طرح آپ کا منافع ہر سال جا وہ بڑھتا جائے گا آہستہ آہستہ اس کا منافع جو بڑھے گا یہ نہیں کہ اگر آپ نے دس سال کی انویسمنٹ کی ہے تو آپ کو شروع سہی 29% کا منافع ملے گا اگر آپ پانچ لاک کا انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ پہلے سال آپ کو جاہو ستہتر ہزار ساتسو پچاس اسی طرح دوسرے سال اسی ہزار دوسرے سال چیزیں ہزار چوتھے سال یکانوے ہزار پانچ مہ سال ایک لاکھ پانچ ہزار چٹے سال ایک لاکھ چودہ ہزار ستنے سال ایک سوить یعنی ایک لاکھ اکیس ہزار ایٹھ میں سال ایک لاکھ اکتیس ہزار نو سال ایک لاکھ انتالیس ادس میں سال آپ کو جاہو یہاں پہ ایک لاکھ پنتالیس ہزار کا منافع ہوگا اور وہ ٹوٹل پانچ لاکھ کی انویسمنٹ کی اوپر جاہو آپ کو دس لاکھ نو ہزار بان میں ہزار دو سو پچاس روپے کا منافع ہوگا دس سال بعد اس میں آپ کی جو رقم انویسمنٹ وہ شامل لئی ہیں ٹوٹل جاہو آپ کی رقم پندرہ لاکھ روپے بن جائے گی دس سال بعد جاہو پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی اوپر یہاں پہ پرافٹ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے یہاں پہ بتایا وہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ دیکھ کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹیکس بھی کٹے گا زکاعت کی بھی کٹوتی ہوگی جو کہ ٹیکس بنتا ہے پندرہ پرسنٹ فائلر کا اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا تو وہ ٹیکس لازمی کٹے گا اس میں سے زکاعت بھی کٹے گی لیکن اگر آپ زکاعت کا فارم جمع کروا دیتے ہیں تو وہ آپ لوگ جامو زکاعت سے بچ جائیں گے اگر آپ لوگ وقت سے پہلے جامو پیسے نکلوانا چاہتے ہیں اگر آپ نے پانچ سال کے انویسمنٹ کی ہے اور آپ کو وقت سے پہلے پیسوں کی ضرورت پڑ گیا ہے تو آپ کو کچھ چارجز ایکسٹر دینے پڑیں گے اور اس کی بنا پر آپ لوگ اپنی رقم جب واپس نکلوا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا